سن لے بگوہ آتنگ وادی وقار ایچ بٹی کا میسج تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں بھارت تیرے باپ کی جاگیر نہیں جھنڈ بن کے کتو کی طرح آتا ہے تُو نہتے کسی مسلمان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور خود کو کہتا ہے میں بہادر ہوں میں شہر ہوں تیرے میں وہ حمت نہیں تیرے میں وہ گٹس نہیں کہ تُو کسی مرد کا سامنا کر پائے تُو کسی کے پاس اکیلے جا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اس سے سوال پوچھ سکے ارے تُو ایسے نامرد ہو تُو ایسے ڈر پوکل آتنگ کی ہو کوئی جنڈ میں آکے ایک نہتے مسلمان کو شہید کرتے ہو پھر سہارا کس کا لیتے ہو اپنے بگوان جے شریر رام کو بھی بدنام کرتے ہو ارے تُو اتنی بھی شرم نہیں کبھی گائے کے اوپر مسلمان کو مارتے ہو کبھی لاو جہاد کے اوپر مسلمان کو مارتے ہو تم لوگوں میں ہور کچھ اگر نہیں کم سے کم شرم تو ہونی چاہیے تھوڑا سا تو لہاج ہونا چاہیے تم لوگوں میں کہ کسی مرد کا سامنا کر لو کیا کرتے ہو یا گریب مسلمان کو پکڑ کے کوئی مزدور ہو یا کوئی کمزور ہو تو اس کو شہید کر کے اس کو مار کے مردانگی دکھاتے ہو میں تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں وقار ایچ بٹی تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہے ایک تاریخ فرس جولائی یارہ بج کے تیس منٹ کے اوپر میں دلی جنتر منتر میں پوٹیسٹ رکھوں گا اور تم لوگوں کے حلاف پوٹیسٹ رکھوں گا تم لوگوں کے لئے فانسی مانگوں گا تم لوگوں کے لئے ڈمانڈ کروں گا کہ تم لوگوں کو سکھ سے سکھ سزا ملے دم ہے تو میرا سامنا آکے کر لینا اگر تم مرد کے بچے ہو اگر نہیں مرد کے بچے تو دوبارہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش مت کرنا نہیں تو یاد کرنا جس دن یہ بیس کروڑ مسلمان جاگ گیا تمہارا کیا حشر ہوگا تمہیں خود پتہ